اسلام علیکم کمال دعا خانہ میں خوش شامدید امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج میں آپ کو جو لیمو پانی ہے اس کے استعمالات اور اس کے جو فوائد ہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا لیمو پانی سے مراد یہ جو ہم گھر میں تیار کرتے ہیں لیمو پانی یہی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے اس کے اندر چینی چامل نہیں کرنی میٹھا نہیں کرنا صرف پانی اور لیمو اور ذائقوں کو خوشگوار کرنے کے لیے آپ اس میں صرف اور صرف شہد ایڈ کر سکتے ہیں نہ اس میں آپ نے نمک ڈالنا ہے اور نہ آپ نے چینی ڈالنے جس کو عمومی طور پر سکنجبین کہتے ہیں وہ نہیں مرانی صرف اور صرف لیمو پانی ہے تو سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہے کہ ایسے افراد جن کو جگر کی چربی کا مسئلہ ہے جن کا لیور فیٹی ہے ان کے لیے بہترین ہے اس میں ایسے عدویتی اجزاء پائی جاتی ہیں جو کہ آپ کے جسم میں جتنی بھی اضافی فیٹ ہے اس کو برن کرنے میں مدد کرتے ہیں اسپیشلی جو فیٹ ہے جگر کی اس کے لیے بہترین ہے آپ ایک مہینہ لگتار استعمال کریں انشاءاللہ سے جو فیٹی لیور ہے یہ ٹھیک ہو جائے گا اس کے بعد باری آتی ہے دل کے امراض کی جو لیمو پانی ہے دل کے امراض میں بہت اچھا کام کرتا ہے اسپیشلی ان افراد کے لیے جن کو کولسٹرول اور ٹرائگلس رائٹ کا مسئلہ ہے جن کا بلڈ پریشر تیز دیتا ہے اس کا کام یہ ہے کہ یہ آپ کے خون کی نالیوں میں جمع ہوئے کولسٹرول کو اور چکنائی کو پگھلا دیتا ہے ختم کر دیتا ہے اور جس کے انتیجے میں آپ کا بلڈ پریشر نار مردانا شروع دیتا ہے اور کولسٹرول ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد اگر بات کریں وزن کی جیسے کہ میں پہلے بات کریں فیٹ کٹ رہی ہے لیمو فیٹ کٹ رہا ہے اسی طرح جسم کی جو اضافی چربی ہے اوورال آپ کا ویٹ زیادہ ہے تو اس کے مسلسل استعمال سے جو آپ کا اضافی ویٹ ہے وہ کام ہونا شروع ہو جاتا ہے بلکہ یہ انسولین ریزیسٹنس کو بڑھانے میں مدد دیتا ہے اگر آپ کا انسولین ریزیسٹنس زیادہ ہو جاتا ہے تو دیفینیٹلی آپ کا جو وزن ہے وہ کام ہونا شروع ہو جاتا ہے آگے بات کرتے ہیں انٹی ایجنگ ایجنٹ کی لیمو بہترین انٹی ایجنگ ایجنٹ ہے یعنی یہ آپ کی بڑھتی ہوئی عمر کے جو اثرات ہیں اس کو ختم کر دیتا ہے سپیشلی یہ جو چہرے پر جھریان آ جاتی ہیں چہرے کے آپ کے جو معاملات ہیں کہ آپ کا چہرہ بڑا بڑا دکھائی دیونا شروع ہو جاتا ہے یہ بن جاتی ہیں فریکل آ جاتی ہیں لیمو پانی کا مسلسل استعمال اس چیز کو بھی ختم کر دیتا ہے اس میں بہترین ایسے اجزاء ہیں جو انٹی کینسر ہے یعنی کینسر پیدا کرنے والے خلیات ان کو یہ ختم کرتا ہے جسم سے جو ڈیڈ خلیات ہوتے ہیں یا بیمار خلیات ہوتے ہیں جن سے بہت زیادہ خدشات ہوتے ہیں کہ یہ کینسر میں چینج ہو جائیں گے یہ ان تمام خلیات کو جسم سے نکالنے میں مدد کرتا ہے اور ایک اور بات یہ گردے کی پتھری کے لیے بہت بہترین ہے ایسی پتھریاں جو کیلشیم آگزالیڈ کی بنی ہوتی ہیں جو گردے کی پتھریاں ہوتی ہیں بہت زیادہ 80% کیلشیم آگزالیڈ کی بنی ہوتی ہیں یہ آپ کے گردے کی پتھری کو نکالنے میں مدد دیتا ہے نہ صرف نکالنے میں مدد دیتا ہے بلکہ یہ جو آپ کا بار بار پتھری بننے کا عمل ہے اس کو بھی روکتا ہے اس کی جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ وٹامین سی کا خزانہ ہے وٹامین سی کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وٹامین سی کے کتنے زیادہ فوائد ہیں اس کے بارے میں میری ویڈیو موجود ہے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ وٹامین سی قوت مدافعیت کو بڑھاتی ہے آپ کی طاقت کو بڑھاتی ہے آپ کے دماغ کی جو صلاحیت ہے اس کو زیادہ کرتی ہے آنکھوں کی بنائی کے لئے اچھا ہے آپ کے پتھوں کو آپ کے جوڑوں کو مضبوط بناتی ہے سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے اس کو بڑھاتی ہے اس لئے لیمو کا استعمال لیمو پانی کا استعمال بہترین ہے اور وٹامین سی کا سب سے بڑا جو خزانہ ہے قدرتی طور پر جو وٹامین سی ہے وہ آپ کو لیمو پانی میں مل جائے گا اس کے لئے آپ کو سپیشلی کوئی ملٹی نیشنل کامپنی کی ملٹی وٹامینز مہنگی مہنگی کھانے کی ضرورت نہیں ہے آپ سمپل ایک لیمو اور ایک گلاس پانی کا روزانہ استعمال کریں اس کے علاوہ یہ آپ کی جو قوت مدافعت ہے اس کو زیادہ کرتی ہے انرجی پیدا کرتی ہے آپ کے جسم میں کام کرنے کی صلاحیت کو بڑھاتی ہے آپ یقین کریں آپ پندرہ دن لگاتار پندرہ دن لیمو پانی کا استعمال کر لیں انشاءاللہ طرح سے آپ اپنے آپ میں ایک ڈیفرنٹ چینج محسوس کریں گے آپ کو پتا چلے گا کہ آپ لیمو پانی پینے سے پہلے آپ کے جسم کی کیا کیفیت سی اور پندرہ دن کے بعد جب آپ نے لگاتار لیمو پانی استعمال کر لیا ہے تو آپ کے اندر کیا چینجز آئی ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ فائدے پسند آئے ہوں گے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دے تاکہ تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں